موسیقی 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 کہ ایچ پی لائیو ٹی وی کی کبریج کا جو ہے انہوں نے نوٹیس لیٹے ہوئے یہاں پر زہرین کے لیے دربار کھولا جی ہاں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو جو حکومت کے ایسو پیس کے تیج جو ہے درگا مکی شاہ بابا میں مارکس کے بغیر یہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں پر ہی مظافر بیٹھا ہوا یہاں پر جو بابا کی دربار کی جو سیفٹی کے لیے یہاں پر انتظامی ہے ان سے بھی ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کری تھی اور ان سے ابھی بھی بات کر دیں کہ وہ کتنا خوش ہے جو دربار پر زہرین کے لیے کھولے جانے پر اور ایچ پی لائیو ٹی وی یہاں موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ان سے بات کر رہا ہے سلام علیکم بھئی آپ کا نام روشن اچھا یہاں پر مکمل ایسو پیس کے لیے کام ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اچھا خوشی ہوئی ہمارے کو درگائیں گھلی ایچ پی لائیو ٹی وی کے لیے کیا کہیں گے بلکل گئے گا اچھا کام یہ ہے بلکل اب چلتے ہیں آپ کو دربار کی جو شینشائے ولی حیدر آباد کی جو مانی اور جانی شکریہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور پیس پاتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل ایسو پیس کے تیز یہاں پر عمل درامت کرایا جا رہا ہے یہ سنیٹائزر بھی فرام کر رہے ہیں اور سنیٹائزر گیٹ یہ سنیٹائزر جو کہ لوگوں کو یہاں پر ریٹول کا پانی سے ہاتھ دولائے جا رہے ہیں اور مکمل ایسو پیس کے تیز یہاں پر یہ دیکھیں گیٹ بھی لگایا گیا ہے یہ سنیٹائزر گیٹ بھی لگایا ہے اور یہ مکمل جو ہے چلتا ہے جی ناظرین یہاں پر زائرین کے لیے جو کھولا گیا تو مندر اندرونی وہ زائرین تمہار کو دیکھا رہے ہیں جو لوگ یہاں پر آکے جو منت اور مرادیں یہاں پر آپ پاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ عالم پاک کے جو زائرین جو یہاں پر جو حاضری کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ اپنی حاضری دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اوپر کی زیارت کے لیے دربار شریف پر چلتے ہیں تو چلتے ہیں بغیر تاخیر کے انشاءاللہ اللہ سائی کے پاس دربار کے مکیشاہ بابا سابی کے دربار پر ہم لوگ آئیں اور پوری ٹیم میڈیا کی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اور ہم چلتے ہیں انتظامیہ کے زانیب سے جو جو جوتیوں کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہیں آئیے ان سے بات کراتے ہیں کہ ادھر زائرین کے لیے جو کھولا گیا تو وہ کتنا خوش ہے اپنے روزگار کام آکے سلام علیکم سر آپ کا نام سر میرا نام برسی محمد اتنا ٹائم سے یہ دربار کو بند کیا ہوا تھا ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی جب تربار بنتا سر پریشانی یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب جو آدمی روزگار پر بیٹھا ہے تو وہ خوش ہے جو بیروزگار ہوگا وہ نہ خوش ہوگا تو آپ ہی لائیو ٹی وی کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹھا رہے گا کھولا رہے تو زیادہ ہی اچھا ہے کیونکہ اس میں سب کا ہی فائدہ ہے اور ہم سے زیادہ فائدہ ان مریضوں کا ہے جو بیمار بیچارے در آتے ہیں کیونکہ یہ مریضوں کا شفا کھانا ہے جو اثرات والے جو لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ فائدے مند ہے دعا کے لیے پیسے اللہ کا در ہے یہ بات جیہاں ناظرین یہ تھے یہاں کی انتظامیاں جو کہ چپل کی رکھوالی کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے دس روپے میں اپنا پیٹھ پالتے ہیں اور دربار کی جو ہے پانچ روپے میں یہاں پانچ روپے میں پانچ روپے میں آج کل کیا ہوتا لیکن یہاں پر دربار کے اوپر یہاں پر رکھوالی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ لوگوں کی کیمتی چپلیں ہوتی ساتھ سو کی آٹھ سو روپے کی تو یہاں پر پانچ روپے کے اندر اپنا پیٹھ پالنے کے لیے یہاں پر موجود ہے آئیے اب چلتے ہیں دربار کی طرف جہاں لوگ جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور یہاں پر حاضری بھرواتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم ان سے بات کرائیں گے کہ ان کا کیا موقع ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں دربار کے اوپر حاضری دے کر وہ کتنا خوش ہے یہاں پر تو ایچ پی لائیو ٹی وی کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایچ پی ٹیم کی کابیشوں سے جو ہی ہے دربار کو کھول ہو گیا اصل میں بات وہ نہیں ہے اللہ کے ولیوں کے لئے ہم لوگ صرف ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے کوشش کری اللہ نے ہماری سن لی اور اس ٹیم پہ ہم موجود ہیں ایسی دربار کے اوپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں مکیشہ بابا صحابی کے جو شہر سوار یہ دربازہ جی ہاں ناظرین اوپا چڑھ کر ہم آئیں کیونکہ یہ شاہ سوار جو گھوڑے کے اوپر شہر کو اوپر سوار تھے آئیے اسی حوالے سے بات کر رہا تھے یہاں پہ ظاہرین ان سے کہ ان کا وہ کتنے خوش ہیں یہاں پر آگر اور وہ کیا کیا مانگتے ہیں یہاں پر مراد ہے اپنی اسلام علیکم بھائی آپ کا نام تنویر احمد تو آپ ادھر انتظامیہ کے کام سے خوش ہیں جی ہاں بلکل خوش ہیں ایسو پیس کے تحت کام ہو رہا ہے بلکل ایسو پیس پہ بغیر مارکس کے کسی کو انڈری نہیں ہو رہی ہے نہ لیڈیز کو نہ مرد کو اور ہینٹ ٹائٹنز بھی ہو رہا ہے ادھر لوگ آتے ہیں اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں مانگتے ہیں اللہ سے وسیلہ ان کا ہے اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرتا ہے یہ واحد سارا ہے جہاں لوگ آگے اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں ادھر آگے جیہاں ناظرین اب آپ کو اوپر کی زیارت کراتے ہیں دربار کی آئیے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے جو آج تک کسی نے نہیں دکھا ہے جی آج ہاں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دائرے کے نشانات لگا دیئے گئے جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ اس سائیڈ پر کھڑا ہوگا تقریباً چار فٹ کا یہاں پر یہاں پر حکومتی طرف سے اسو پیس کا استعمال ہے اور یہاں پر جس طریقے سے زیادہ بڑھیں گے تو وہ اس دائرے کو کراس کر کے دربار کے اندر جانے کی اجازت ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے وہ سکی دربار جو شیر سوار صاحب السلام علیکم ہم ادھر آئیں دربار کے اوپر ہم نے تو ایک کوشش کری تھی لیکن اللہ نے ہماری سنی تو آئیے بینا تاخیر آپ کی تجارت کراتے ہیں اسلام علیکم بھائی آپ کب سے درگہ پر ہیں پانچ سالوں تو یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنے من کی مرادے یہاں پر پاتے ہیں تو جس طریقے سے لوگ اپنی مرادے پوری کر کر آتے ہیں تو یہاں پر کوئی چیز لے کر آتے ہیں جی سر چادر وغیرہ پھول وغیرہ اور جیسے مٹھائی وغیرہ جو بھی ان کی وہ ہوتی ہیں مرادیں وہ پوری کرتے ہیں یہاں اتارتے ہیں ناظرین نے دیکھا آپ نے یہاں پر جو متولی جو ان کے جو رخوالے پیٹھے میں درگہ کے تو ان کا یہی کہنا ہے لوگ ادھر آتے ہیں اور اپنی من کی مرادے جب ان کی پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پر لاکے وہ چڑھاتے ہیں اور یہ وہ شائع سینشاہ ہے ولی ہے جو ہیدر آباد کے اندر جو مانے جاتے ہیں شاہ سوار جو شیر کے اوپر سواری کر کے اس جگہ ہمارے ہیدر آباد کے لئے توفہ دیا اور یہ وہ دربار ہے جی ابھی ہم چلتے ہیں دوسری جلالی ایک درگہ اور ہے یہاں پر ہی جو کہ ایک جلالی بابا کے نام پر نام ہے ان کا اور ادھر کے بھی جہاں پر جو جو تکلیف میں ہوتے ہیں جن کو جنات وقت سایا ہوتا ہے تو ادھر کے بعد جیسے کہ ایک پیچھے لیچے علم تھا دوسری دربار ہماری یہ اور تیسری دربار جلالی شاہ بابا تو اسی حوالے سے ہم بات میں چلیں گے پہلے ادھر لوگ ادھر موجود ہو گئے بہت سارے ایچ وی لائف ٹی وی کے چانے والے لوگ جو محبت کرنے والے ہماری کینے کے اوپر جو ہے ایسو پیس کے اوپر درباروں کو کھولا گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کرائیں گے یہاں پر کہ لوگوں سے کہ ان کی کیا تاثرات ہیں وہ کتنا خوشی کا ازار کر رہے ہیں آپ کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں آپ یہ عرصے چاہ رہے ہیں عرصے سے آ رہے ہیں آج جو ایسو پیس کے تحت خولا ہے دربار کو آپ مطمئن ہیں آپ مطمئن ہیں تو اب حکومت پاکستان سے کیا چاہتے ہیں بس یہ تھوڑا خیال گئے ایسو پیس پر عمل کریں یہ تھے وہ بول لے تھے کہ عکومت پاکستان سے یہی گزارش ہے ہم ایسو پیس کے تحت چلنے کے لیے تیار ہیں ہم گرسے لکھ لیں گے مارکس لگائیں گے کیونکہ یہ بیماری وہ بیماری کو اتنی بڑی بیماری نہیں ہے لیکن ہم نے خود کر کے اس کو اتنی بڑی بیماری بنا دی ہم گرسے باہر لکھ لیں گے تو مارکس کا استعمال لازمی کریں گے تو ہمارے چینل کے تو بصم سے بھی ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اور اسی جوازے سے ہم بات کراتے ہیں اور ظاہرین سے جو یہاں پر کاتوی ٹائم سے آتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں ادھر ادھر آبا سے آیا ہوں کتنے ٹائم سے آتے ہیں بہت عرصز آیا ہوں مگر یہ کہ ابھی ایک سال ہو آئے تو ابھی کھلیں دربار ہیں اللہ کا شکر ہے کہ حکومت دیں یہ ایک ایسو پیس کی حساب سے کھولا ہے اچھی بات ہے تاکہ لوگ جو آئیں ولی دربار پہ یہ کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے تو ایچ پی لائیو ٹی وی کے لیے کچھ کہیں گے یہ بہت اچھی ہے ان کا پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے ولیوں کے پروگرام دکھا رہے ہیں ابھی ابھی لوگوں کے ویوز لے رہے ہیں آپ بہت اچھی بات ہے یہ تھے ایک ظاویر جو یہاں پہ رہے ہیں یہ طرح بات سے تو آپ چلتے ہیں دوسری طرف جہاں پہ جلالی شاہ ببخاری کے نام سے ایک دربار ہے اور ایک چھوٹے سی دربار ہاں وہاں پر بھی دکھاتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے اپنی من کے مرادیں ہاں یہاں پر پاتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دکھا نہیں سکتے نا یہ جگہ کو ہم لوگ ہم یہ جگہ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ لوگ جو ہے دربار پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پر لوگ اپنا جو بیماری کی شفا وہاں سے پاتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے وہ چلتے رہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں بلکل مکی شاہ بابا صاحبی کے دربار کے وہ اندراؤنی مناظدیر جو کسی کسی نے بھی نہیں دکھا ہے وہ انشاءاللہ ایچ پی لائیو ٹی بی آپ کو دکھا رہی ہے جیان حاضرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ نامی اور ایک نام رکھنے والا قلعہ اگر شاید آپ نے اس کی اشتری پڑھی ہو تو ایک شاہ سوار جو بابا تھے حضرت مکی شاہ بابا صاحبی کے نام سے یہ قلعہ ان کے نام سے فتح کیا گیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آج تک یہ جگہ کے اوپر یہ نشانات موجود ہیں جیسے کہ شاہی قلعہ کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ قلعہ ان کے نام سے ہی لوگوں نے بنا دیا گیا مکی شاہ بابا صاحبی کے نام سے یہ قلعہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھے ابھی تلق موجود ہیں تو میرا کیمرہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ جگہ کو دکھائے اور خوبصورتی اس طریقے سے دکھائے یہ ناظرین نے اس وقت موجود ہے وہ چلہ کا جہاں لال شہباز کلندر نے ایک ٹائم کا چلہ یہاں کٹا تھا تو یہ وہ جگہ جہاں پر چلہ کٹا گیا تھا اور لوگ جو آکے یہاں کے حضر جاتے ہیں جیسے وہاں پر جاتے ہیں اپنا صدر الدین بابا کی درگا پہ تو ویسے ہی یہاں پر بھی انتظامات کیے گئے جیسے کہ دیکھ سکتے لال شہباز حضرت لال شہباز کلندر نے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں یہاں پر پاتے ہیں اپنے یہاں پر تیل ڈالتے ہیں اور یہ جھولا لگا رہا ہے انہوں نے اس طریقے سے ادھر اس جگہ کو بلگل پرمیٹ اور ساتھ ستری کر دی گئی ہے اور یہ چلے کی جگہ ہے جیسے کہ یہ جیکھکتے ہیں یہاں پر لوگوں نے اپنی مرادوں دوری باندیوی یہ دھرکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر انتظام آتے ہیں جہاں ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جلالی بابا کی وہ درگا جہاں پر لوگ آتے ہیں اور جہاں پر جو ہے اپنے معاملہ جو جنات کے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں پر ہوتے ہیں جیسے کہ جلالی بابا یہ درگا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پردے کے اندر جو ہے یہ دربار ہے اور اس سائٹ پر لیڈیز کا انتظام ہوتا ہے اس طرف پر ہم مردوں کا یہ مکمل اب اس تیم پہ جو ہے یہاں کے جو انتظامیاں کو ہم خراجے تحسین پیش کر رہیں گے ہم نے دیکھا یہاں پر جو انتظامات ہوئے ہیں بہت زبردست اور عقومت کی جو پولیسی کو پر حمل درامت کراتے ہوئے یہاں پر انتظامات کیے گئے اور یہ دربار شریف یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دربار شریف یہاں پر ہی زیارت کرتے ہیں لوگ یہاں پر اپنے منگی مرادے پاتے ہیں مزام جی پی ایچ پی لائیو ٹی بی ہیدر آباد اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف